سہارا پنام سہارا صورت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انس شرمہ بلٹن کی شروعات کریں گے آج کی بڑی خبروں کے ساتھ وارانسی کے گیان واپی مزد میں سروے کا کام پچاسی فیزدی پورا ہو چکا ہے باقی بچے کا سروے کل یعنی کی سومبار صبح آٹھ بجے سے دس بے تک چلے گا آج مزد میں لگاتار دوسرے دن سروے ہوا ہے کوٹ کی اور سے گوپنیتہ کو لے کر سکتہ ہدایت کی وجہ سے کوئی بھی پکش اس کو لے کر سیدھے سیدھے کچھ بھی نہیں بول رہا ہے لیکن ہندو پکش نے یہ دعویٰ ضرور کیا ہے کہ سروے میں جو مل رہا ہے اس سے ہمارا دعویٰ اور مجبوط ہوا ہے وکیلوں کے مطابق قریب بیس فیزدی سروے بھی بچا ہوا ہے جسے پورا کرنے کے لیے کل یعنی کی سولہ مائی کو بھی ٹیم پہنچے گی کوٹ کی اور سے نکت ایڈووکیٹ کمیشنل وادی اور پرتیوادی پکش کے لوگ سروے کے لیے گیان واپی مزد پہنچیں گے اور تیسرے دن سروے کے لیے صبح ہے دس سے دوپہر بارہ بجے تک کا سمیں نے ادھارت کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ رویوار کو ایڈووکیٹ کمیشنل کی موجودگی میں گیان واپی مزد کا چوتھا تل دروازہ کھولا گیا تھا اور اس دوران تہکانوں کے دو کمرو اور مزد کے گمبت کا سروے ہوا ہے جس کی ویڈیوگرافی کی گئی ہے کوٹ نے سترہ مہی تک نیائلے کمیشنل کو سروے کی ریپورٹ پیش کرنے کا آدھےش دیا ہے سروے کے دوران مزد کے بہربھاری تعداد میں سرکشہ بلو کو تینات کیا گیا ہے سرگار گوھری اور گیان باپی پرکرن میں رویوار کو سروے ہوا اور جیسا کہ بتایا گیا کہ 40 فیسدی کے آس پاس کام پہلے دن پورا ہو چکا تھا اور گوھر کرنے والی بات ہے کہ پہلی بار جب سروے شروع تھا ایک دن جو کام ہوا تھا وہ ایک دیوال کا پشیبی دیوال کا سروے ہوا تھا تو 40 فیسدی کرب اور 6 مائی کی سروے کو ملا لیں تو 50 فیسدی کا کام کل کے دن تک پورا ہو گیا تھا اور آج جب دوبارہ 8 بجے کے آس پاس یہ کاروائی شروع ہوئی ہے تو کل 52 لوگ اسی گیٹ نمبر 4 سے پورے پریشنر میں پرویس کیا اور سامنے آپ کو وہ گیان باپی مسجد دکھائی دے رہی ہوگی جو بیریکیٹ کے بھیتر ہے اور پشیبی دیوال بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی جو ناغر شایدی کی دیوال ہے اس کے آگے مندر کی مینار کھڑی ہے میں بتاؤں کہ آج کی کاروائی جو ہوئی ہے وہ گربگری مسجد پریشنر کے اندر ہوئی ہے بیسمنٹ کی کاروائی کل ہو چکی تھی تکھانے کی اور آج ایک اور کمرہ ملا ہے بیسمنٹ سے سٹا ہوا اس پشیبی دیوال کے پاس کا ہی وہ کمرہ تھا جس کا ساڑھے تین فٹ کی جس کی انٹری ہے اور وہ سکھر تک گمبت تک وہ راستہ بنا ہوا ہے پکل ملا کر کے آج جو کام ہوا ہے وہ لگبھک 85 فیسدی کے آس پاس کا کام پورا ہوا ہے جیسا کی ستر بتا رہا ہے اور کاروائی اس سمیں پوری ہو چکی ہے سارے جو وادی پرتیوادی تھے آج جسٹک مجسٹریک کوسرلہ سرما بھی اپس دیت رہے ہیں پولیس کمیشنر بھی اپس دیت رہے ہیں اور پورے کاروائی کے دوران یہ جو راستہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ آواغمن آپ دکھائی دے رہا ہے یہ بل طرح سے تھپ کیا گیا تھا پانسو میٹر پہلے بیریکیٹنگ کی گئی تھی اور پانسو میٹر دوسرے طرف بھی بیریکیٹنگ کی گئی تھی پورے سو بہوستہ کے بیچ آج یہ کاروائی پوری ہوئی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ کل پھر ایک بار کاروائی ہوگی اور جو سمیں بتا جا رہا ہے وہ آٹھ بجے سے لگبھک دس بجے کے بیچ میں وہ کاروائی کل کی پوری ہو جائے گی اس طرح سے سروے کی جو کاروائی ہے وہ سترہ تاریخ کے پہلے ہی پوری کی پوری سمپن کرا لی جائے گی کمران رام پریویس کے ساتھ سمیں کے لیے وارانسی چھے گی میش رہا ہے اور اب سنتے ہیں ہندو اور مسلم پکشکاروں کا اس پورے معاملے پر اب کیا کہنا ہے کچھ نہیں باقی رہ گیا جو ہوگا کل دیکھا جائے کل بھی کاروائی ہوگی کل کاروائی کرنے کے لیے وکیل صاحب بتا لیے یہ کیا ہے اب نیراث نہیں آ رہا ہے نہیں بلکل نیراث نہیں ہے لگا چھوڑتے رہی ہے ساڑتے رہی ہے ساری چیزیں بلکل بلکل سمیں ہم اس پر کوئی کمنٹس نہیں کریں گے کمیشنر صاحب کا یہ جوریدکسن ہے وہ جائیں گے سارے ریپورٹ نیال میں جب داخل ہو جائیں گے سب پبلک ریپورٹ ہو جائیں گے کتنے پسند ہوا کچھ رہے گا کچھ رہے گا کل بہت کچھ ہے بہت سمجھ لے گا کل بہت سمجھ لے گا کچھ رہے گا کچھ